انسان کے مزاج کی خلاف جب کوئی چیز پیش آئے یا جب اسے کوئی چیز بری لگے تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے غصہ آنے کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن غصے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے غصہ کی چار حالتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے یہ لوگ نہ قابل تعریف ہیں اور نہ قابل مزمت کچھ لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے یہ لوگ بھی نہ قابل تعریف ہیں اور نہ ہی قابل مزمت تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اور بترین لوگ وہ ہیں جنہیں جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے غصہ یہ آگ کا انگارہ ہے جو انسان کے دل میں سلگتا ہے اسی لئے غصے کے وقت آنکھیں سرخ اور گردن کی رنگیں پھول جاتی ہیں جسے غصہ آئے وہ زمین پر بیٹھ جائے یا لیٹ جائے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو غصے کے وقت وہ حالت اختیار کرنی چاہیے کہ انسان کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے اور جب بھی غصہ آئے تو انسان بیٹھ جائے یا لیٹ جائے بیٹھ جانا یا لیٹ جانا تو غصے پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی سے بجائی جاتی ہے لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کر لینا چاہیے تو وضو کے ذریعے بھی انسان اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہے اور غصہ پی جانا ہی اصل بہادری ہے پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور غصے کا کڑوہ گھونٹ پی جانے پر انسان کو کیا ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ عجر و ثواب کسی گھونٹ پر نہیں جو غصے کا گھونٹ بندے نے محض اللہ کی رضا کے لیے پیا ہو یعنی جب انسان کو غصہ آئے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے خاطر خاموش ہو جائے غصے کے اس کڑوے گھونٹ کو پی لے اپنے غصے پر قابو پالے تو اللہ تعالی اس پر انسان کو بہت زیادہ عجر و ثواب دیتے ہیں تو اولا ہم یہی کوشش کریں کہ ہم اپنے غصے پر قابو پائیں خاموش ہو جائیں اگر غصہ آئے بیٹھ جائیں نہیں تو لیٹ جائیں یا پھر وضو کر لیں لیکن پھر بھی انسان ہونے کی وجہ سے اگر بندے کو غصہ آ جائے تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جلد از جلد چلا جائیں امید کرتا ہوں کہ اس موضوع پر بات آپ کو اچھی لگی ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ